سر آپ آئیں گے سر آجا پہلے آپ بلکل اس وقت میں ڈگری کالیج وومنز انتناک میں ہوں جہاں پر ایک تقریب جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے حالانکہ آج وومنز کے سلسلے میں ہر جگہ پہ تقریب جو ہے وہ منائی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی وومنز ڈگری کالیج میں بھی ایک تقریب کا احتمام جو ہے وہ ہوا ہے جس میں ڈاکٹر ریدوانہ سنم کے علاوہ ایڈیشنل سیکریٹری اور باقی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے وومن ایم بورمنٹ کے حوالے سے یہاں پر آپ آ جائے آپ سے دو منٹ ہم بات کریں گے کہ کس طرح کی یہ تقریب جو اس وقت اندر ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا کہہ گیا کہ آپ چانتے کہ اگر آپ انڈرنیشنلہ وومنز ڈی سیلویٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جبنی بھی فیمیلز ہیں انہوں نے اپنے لائٹ میں کچھ نہ کچھ کیا ہے تو آج ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں سیم ہے جیسے مین ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں 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 کیونکہ یہ اگر ہم بات کریں کہ جو ڈومسٹک وائلینس ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ڈومسٹک وائلینس ہے وہ رکنا چاہیے بلکل صحیح ہاں آپ نے ایسا ہونا چاہیے باٹ میرے خواہل سے یہ ایک ہی دن نہیں ہونا چاہیے ہر منتھلی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے لوگوں تک یہ بات پہنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ ایشیہ نام کی لڑکی نے سوسائیڈ کیا ڈاوری کی کیس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی سوچ بدلنے کیلئے ہمیں ایسے ایونٹس کرنی چاہیے ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے ایک وومن ان کے لیے کتنی ایمپورٹنٹ ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا مانے رکھتے ہیں آپ نے ڈاوری کی بات کیا پہ گجرات کی آد دلا دیا آپ نے وہ جو خود اپنا ایک ویڈیو دے رہی ہے اور اس ویڈیو میں جو بھی میسیج اس نے دی ہے اس کے بعد حالانکہ ہر جگہ پہ تو آواز اٹھ رہی ہے لیکن یہ آواز پھر کچھ ہی دنوں تک رہتی ہے کیا یہ آواز دبنی نہیں چاہیے یہ آواز جو ہے یہ بلکل ہر جگہ پہ پہ پہنچنی چاہیے جس طرح سے آج یہاں پہ شروعات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک word use کرتے ہیں never give up تو ہمیں ان چیزوں کے لئے کبھی give up نہیں کرنا چاہیے ہمیں لڑنا چاہیے ان لوگوں جہاں پہ بھی کئی غلط ہو رہا ہے ہمیں ایک جٹھو کے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے ڈاوری کا کیس ہو چاہے کوئی بھی سوشل لیول ہو ہماری سو سائٹی میں پریولینٹ ہمیں اس کو ختم کرنے کے لئے ایک ہونا چاہیے اور سپیشلی ہمارے جو میل ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے لئے کتنا ایمپورٹنٹ ہے کیا روائنے رکھتے ہیں ان کے لئے تو آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ خود جو ہے ہم آپ کو فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو جب آپ نکلتے ہیں صبح تو کیا آپ کو ایسا تو نہیں لگتا ہے کہ سوسائٹی میں مجھے لوگ دیکھتے ہیں جس طرح سے ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 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 میں باہر نہیں جاؤں گی کیونکہ سوسائٹی کے لوگ باتیں کرتے ہیں بات میں تو کیا وہ صحیح ہے یا آپ کا نکلنا صحیح ہے میرا نکلنا صحیح ہے لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں مجھے ان چیزوں پر دیان نہیں دینا ہے بس مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے اگر میں ان چیزوں پر دیان دوں گی تو مجھے شاید گر میں ہی رہنا ہے تو میں شاید آگے نہیں بڑھنی پاؤں گی تو وومن بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر میں اپنا ہی نا استعمال ہی کر سکتی کہ میں پھر میں کیسے بولوں کہ ہم یہ celebrate کر رہے ہیں اگر میں لوگوں کی باتوں پر دیان دوں تو ہمیں دکھانا ہے لوگوں کی سونچ کو بدلنا ہے گر سے نکلنا ہے بولنا ہے لوگوں کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں چلی کیونکہ ایک پروگرام جو ہے وہ اس وقت وومنز ڈگری کالیج انت ناغ میں ہو رہا ہے اور ہم نے کوشش کی صبح سے کیونکہ گلستانیوز ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ جہاں کئی پہ بھی ایسے پروگرامز ہوتا ہے وہ آواز ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش کی ایک کڑی تھی کہ ہم نے جو آج وومنز ڈے کے حوالے سے ہر جگہ پہ جو تقریبات ہے اس کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی ایک تقریب جو ہے اس وقت وومنز کالیج کے خوبصورت آڈیٹوریم میں جو ہے وہ جاری ہے حالانکہ آج ہم بات کرے گے وومنز کے ساتھ ہی کیونکہ اکثر ہم بات کرتے تھے کہ جب کوئی فنکشن ہوتی تھی کے ساتھ بات کرتے تھے لیکن آج ہمیں سوچا کہ آج ہم وومنز کے ساتھ ہی بات کیوں نہ کریں کیونکہ پروگرام اندر جاری ہے اور ہم آپ کو پھر وہی لیے چلتے ہیں پروگرام کی اور جب تک کے لیے اللہ حافظ